اللہ علیکم خبر آس پاس کے لے کر میں ہوں عدیل رزوی بلیٹن کا آغاز کریں گے اور اس وقت آپ کو براہ راست لیے چلیں گے پاکستان پیپس پارٹی کے رہنمہ راجہ پرویز اشرف پریس کانفرنس کر رہے ہیں ہم اس کے لیے ایک لائے عمل بنانا چاہتے ہیں ہم اپنی ارگنیزیشنز جو جہاں پر نامکمل ہیں یا کمی پیشی اس کو فوری طور پر مکمل کریں گے اور اس کے بعد جو ہے پبلک کانٹیکٹ رابطہ جو ہے پاکستان پنجاب کے عوام کے ساتھ رابطہ جو ہے ہم اس کو تیز تر کریں گے اور پہنچیں گے وہاں پر جو لوگ جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ جناب بلاول بٹو زرداری صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی گرانہ کوئی فیملی جن کا تعلق کبھی پیپلز پارٹی میں تھا اب کسی وجہ سے ہماری وجہ سے ہماری گلتی ہے ان کی کوئی کسی وجہ سے وہ نہیں ہے ان تک ہم پہنچیں گے اور میٹ دی پیپل پروگرام میٹ دی اولڈ فینڈ پروگرام اس پر ہم فوری طور پر جو ہے عمل شروع کر رہے ہیں جی ابھی تو ہمیں ہم نے تو یہ سوچا ہے اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے تین سال ان کو بڑا ٹائم دیا گیا ہے اور تین سال میں تو انہوں نے مہنگائی کم کرنے کے بجائے اس کو کئی گناہ کر دیئے آپ یہ دیکھیں کہ ایک ایک دن میں پانچ رپے فی لٹر جو ہے وہ پیٹرول جو ہے اس کی قیمت تیل کی بڑھتی ہے مجھے یاد ہے کہ ان کے ایک وزیر صاحب ہیں شاید وہ پلیننگ میں ہے اس وقت اصد عمر صاحب وہ کھڑے ہو کر کہتے تھے دیکھو آئل کی بنیادی طور پر کروڈ آئل اتنے کا ہے اور اتنے میں یہ پڑتا ہے عام آدمی کو یہ باقی سارے ٹیکسز ہیں اور یہ نہیں ہونا چاہیے عام آدمی کو اس قیمت سے زیادہ جو ہے وہ پیٹرولی ملنا چاہیے لیکن آج وہ شخص بھی خاموش ہے جتنے کا عام دیتے تھے اسے کتنے کہاں تک وہ لے گئے ڈالر کا دیکھیں کیا پوزیشن ہوئی ہے ساری دنیا میں جتنی بے قدری ہمارے پاکستانی روپے کی انہوں نے کروا دی وہ تو یوں پتا چلتا ہے کہ اس ملک کے ساتھ دشمنی ہو رہی ہے یہ حکومت نہیں ہو رہی یہ اس ملک کے ساتھ دشمنی ہو رہی ہے عام آدمی کے ساتھ دشمنی ہو رہی ہے غریب آدمی کے ساتھ دشمنی ہو رہی ہے یہ کہاں کی حکومت ہے حکومت کو تو فکر پڑ جاتی ہے اگر دو پرسنٹ چار پرسنٹ بھی مہنگائی بڑھے تو کل کسی نے پوسٹ لگائی تھی کہ اس نے ملک لوٹانی سے ڈبو دی ہے یہ بتائیے گا کہ آپ پنجاب میں حکومت بنانے کا دعویٰ کر رہے ہیں انہیں انتخابات میرے کر آپ کو سیاسی ممالفین ہے وہ اس سے بہتا نہیں لکھتے اور دوسری جانب یہ بھی بتا دیتے کہ آپ بارہا سیاسی پیٹرمنٹ کا تذکرہ کرتے ہیں تو انہیں رسول سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ سیاسی پیٹرمنٹ ہے یہ اندھا الیکشن میں آپ کے داز ہوں گے کہ ان سے کوئی اشارہ ہے دیکھیں ابھی تو شروع ہوا نا کام آپ دیکھیں گے نا آپ انتظار کریں تھوڑا عرصہ انتظار کریں دیکھیں دیکھیں ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہاں متارک ہو رہا ہے ہمیں اتنا پتا ہے کہ ہم متارک ہو رہے ہیں انشاءاللہ تعالی اور اس کے ریزلٹ آئیں گے اس کا پینڈولم ہمارے قدم باہر نکلے ہوئے متفق قدم آپ کو بتائیں گے کہ پینڈولم ہماری طرف آن پارٹی کو نئے دیرہا آدمائی چندے جا رہے ہوں اور کیادت کی بڑا دیرہی یا آپ کو تابع کر رہے ہیں کس کی بات کر رہے ہیں نہیں چند صاحب ہمارے بڑے قابل اترام ہے یہ ایسی بات دیکھیں یہ تو آپ دھنا ڈال رہے ہیں ایسی بات نہیں ہمیں گھر کی طرح ہیں کس کو بلکل ہم سیاسی لوگ ہیں دیکھیں ہم سیاسی لوگ ہیں ہماری دیکھیں وہ وہ نراز نہیں ہے نہیں سن لیں میری بات آپ ذرا نراز میں اور موقع پرستی میں وہ ذرا آپ سب تہلے تو فیصلہ کر لیں کہ نراز کون ہوتا ہے نراز وہ ہوتا ہے جو ہم سے نراز ہوا گھر بیٹھ گیا یا کسی وجہ سے گیا لیکن وہ اس پر اس کو احساس ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ ہم سے نراز ہے وہ تو کئی پارٹیوں سے نراز ہیں پاکستان پی بس پارٹی کے رہنما راجہ پرویز اشرا پریس کانفرنس کر رہے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ کسی کا بھی پہلے تعلق پاکستان پی بس پارٹی سے تھا جو اب اگر کسی وجہ سے بھی نہیں ہے تو چیئرمین صاحب کی ہدایت ہے کہ ان تک پہنچا جائے ڈالر انہوں نے کہاں تک پہنچا دیا جتنی بے قدری روپے کی انہوں نے دنیا بھر میں کروائی اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی یہ اس ملک کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں عوام کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں